اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا رہے سب لوگ ہوں میں نے کرتے ہیں ضلور ٹھیک ہوں میں کہہ کریں سکھوں گے ویلکم بیک اٹو ان اندر پر لوگر ٹھیک ہو آہو آج کا جو بھی لوگ ہونے والے جی ہمارے جو زیفہ بھائی ہیں ان کے جو دوست ہیں ایک ان کا ہے فارم فارم تو نہیں کہیں گے بس وہاں سے گھر میں ہی ذرا تھوڑا سانا انہوں نے شوک شوک پورے کرنے کے لیے نا چیزیں چوزیں رکھی ہوئی ہیں ذرا پانچ چھے تو جمعہ شمعہ پڑھ لی ہے ٹھیک ہے اب جمعہ شمعہ کے بعد کسین ہم نے رکھا ہوتا ہے تاکہ نہ ذرا ایزی ہو کے جائیں پھر اس کے بعد آفیس بھی جانے تو فٹا فٹ سے چلتے ہیں لیٹ کافی ہو گئے کیونکہ بھائی مارا انتظار کر رہا کہہ رہا بھائی کب آؤ گئے کب آؤ گئے کب آؤ گئے اب یہ تھی سبسکرائب نہیں کیا وہاں پہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے وہ نہیں تو اب جو ویڈیو دیکھ کے جاتا ہے نا میری سبسکرائب نہیں کرتا کیس کوس میں نے کروا دنا پھر پھر بہت تیرے نا خود ہی فٹا فٹ سے چلتے ہیں اچھا کینڈی کینڈی آئے گئے ابھی فیلال ہم پہنچ گئے ہیں ازیفہ بھائی کے دوست کے پھارم پہ ٹھیک ہے اب آپ کو ہمیں لے کے چلتا ہوں میں اور ان بائی سے آپ کا تارک بھی کرواؤں گا بڑا فٹ چلو یار یہاں پہ تو گرمی بہت ہے سردی میں گرمی بتانا بھی یہ کیا چیز ہے یار یہ ہے انڈوں سے بچے نکالنے والی مشین انڈوں سے بچے بچوں سے انڈے انڈوں سے بچے مرگیاں کے انڈے اٹھاتے ہیں اچھا یہ بھی لگاتے اس مشین میں اچھا یہ بندو بندو کیا لکھا ہے بیچ جنیاں اٹھاتے ہیں یہ کہ وہ سیڈwrite کرنا پڑتا ہے جیسے mogą پچیل عرف 20 دن پوری ہوگتے ہیں پا یہ بچے نکے ہیں بیچ میں ہی بچے نکل تو کیا کریں جیسے وہ بچے نکل جائیں گے پبک پھ главہ وہ دیکھنا پڑتا ہے جو جس پر چھے اگر آپ کے پاس مطلب کوئی کلپڑا کا مرگی نہیں ہے تو یہ مشین بہت ہی ہے پچھے کریں یہ وہ مشین ہے جس کے اندر انڈے رکھو اور بچے نکل آتے ہیں یہ ہے ہمارا کینڈی پچھے ہو جا ہوئے یہ ہمارا کینڈی رہے ہیں یہ کینڈی ہے اور فیملے اسی ہی سنو بال یہ کی ہے ایسے پچھے کرے میں الانت کے پچھے ہیں یہ بائیس کبوتر یہ ہمارے اڑان والے کبوتر اس کے ہیں یہ سارے یہ اڑان والے ہیں یہ اڑنے والے ہیں سارے یہ ہیں لال جن کو سیاہ بھی بولا جاتا ہے لیکن یہ صرف ایک ہی پیر رکھا ہے بیچ میں سیاہ جاتے ہیں وہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں لیکن اکسر محمد ان کو بھی سیاہ بولتی ہے بچے نہیں ہیں آہا جی ادھر آندھر آجو آپ کو بچے دیگر ہیں ان کے بیگ اتار دیں بچے یہ دیکھو جی بچے یہ نسل ہے کونسی لال یہ لال ہے اچھا لال باشا لال باشا دیکھو جی ایک یہ بچہ ہے یہ دو بچے ہیں جی آئیں آگے بھی دیکھتے ہیں کسی اور میں دیاں بچے انڈے دیا ہوئے ہیں تو اگر ہم یہ والے انڈے رکھ دیں اس کے اندر مشین کے اندر وہ صرف مرگوں کے انڈے کے ہیں اس میں کیونکہ اس کا ٹیمپریچر وغیرہ ہر چیز اس میں اڈجیسٹ ہوتی ہے صحیح ہے یہ ایک دو تین چار انڈے میں نے دیئے ہوئے ہیں دو بچے یہاں بھی ہیں اس طرح میں آپ کو دیکھتے ہیں دو بچے یہ پڑے ہیں اچھا یہ ایک ہی نسل کے ہیں سارے یہ سارے ایک ہی نسل کے ہیں لال صحیح ہو گیا ان میں پھر شاندار وہ ہوتا ہے جو کہ چپ میں آجاتا ہے چپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چپ کی ایسا ہوتا ہے یہ ہے ایک لکھا چوٹی دار بڑا خوبصورت کا مرگا ہے یہ ہے جی ہمارا لکھا چوٹی دار اچھا ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں میں چپ چپ اس کو بولتے ہیں یہ جو اس میں بلیک والا ہے یہ مرکہ ڈیسرنٹ ہے یہ سیاہ ہے ایک میں اس میں آپ کو چپ دیکھاتا ہوں یہ جاپب بھالا چیزر کی ہے اوہ جاپئے ہیں یہ جاپئے ہے رکوے لالوں کو نہیں حیرت پڑا نا صحیح نہیں لگو کہ یہ دارا پڑے رکے ہیں ان کو صحیح ہے مطلب بھی کھانے کو بنائے یہ بیسٹ ہے اس میں تقریباً دس سے بارہ دانیں مکس ہوتے ہیں ماکائی جو مختلف چیزیں اس میں مکس ہوتے ہیں اس سے یہ ہے کہ پرندہ بھوکھا بھی نہیں رہتا اور بیمار بھی نہیں رہتا پانی میں بگارا ان کا جو ہوتا رہتا ہے یہ جیسے یہاں سے پیت رہتے ہیں پانی کم ہوتے تو یہ بوٹل کی اس طرف سے پانی آتا رہتے ہیں مطلب بیچ میں بھرا ہوا ہے بہترین سسٹم بنایا ہے یہاں پر یہ لال ایک نسل ہے اور یہ پور نسلوں کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ہے یہ مشہور چیز ہے اسٹیلین برڈز اس میں سے ایک پیر اڑ گیا ہے اس نے انڈے اڑ گیا ہے اس نے بھی دیا ہے اس کا بھی ایک پیر اڑ گیا ہے یہ بچہ نیا ہے یہ یلو والا ان کے جو ماں باپ تھے وہ جالی کھلی اور وہ اڑ گئے بس وہ کہتے ہیں اب ہم تسی ہن ہو گئے وڈے ہن تسی اپنی زندگی بسر کرو اس ہی چال دے ہیں ہاں جی ہسے چال دے ہیں اور یہ آو جی درا باپ کو دکھاتے ہیں اندر آجو یہ دیکھو جی او خیر او مور یہ ہے جی ہمارا مور اوہ 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 بچھا نا 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 کچھ نہیں کہتے اوہ پین اوہ بچھے کا اوہ اوہ رضا تو سارا گندہ مانتا ہے بڑھا گندہ بڑھا گندہ یہ اصل میں اس کو بہت دن بعد پکڑ رہا ہوں یہ اس لئے اوڑ رہا ہے رضا بھائی یہ پکڑنے مورگنے ہالے کام چھوڑ دو آپ نہیں یہ کچھ نہیں کہتا اچھا اس سے ہم کھیلتے رہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کہتا کھیلتے تو سارے ہی ہوتے ہیں وہ لیکن پھر اونٹی اونٹی نہیں کرتے پہلے نہیں بھاگتا تھا یہ لیکن اب کافی ٹائم ہوگی نہیں اس کو چھوڑا ہوئے آزاد یہ بیچ میں سیل مرگا چھوڑا ہوئے ایک نہیں یہ نکالے تھے بچے اچھا ہے یہ انڈوں سے بچے نکالے تھے جن میں سے کچھ مرگے ہیں کچھ بچ گئے ہیں وہ مرگا ہے مرگی ہے یہ فرسٹ والا ہے یہ بڑا کالا یہ یہ تری پہنڈ اے کھولا دروازہ درتا کیوں ہے بھائی کیا ہوگیا یہ مرگا ہے یہ مرگا ہے اور یہ ان سے کوئی ایک دو دن بڑا ہوگا لیکن ماشاء اللہ اس کی قد کاٹ بہت بڑی ہے ان سے کافی بڑا ہے کھون بھی نکالا ہے اس کا یہ کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس پاؤڈر وغیرہ ہر چیز بڑی ہوئی ہے دوائیاں ساری ہیں مطلعہ مطلب ہے میڈسن وغیرہ ہر چیز ان کے رکھی ہوئی ہے یہ کہہ دا ہے پرپور تو اس کے یہاں پہ یہ جب کھولتے ہوگی اس کو کہہ دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوتی دکت ہے نہیں نہیں پارا مگرہ کہ کوئی دکت نہیں ہوتی بس یہ مرگیاں کبھی تو اس کو تنگ کرتی ہیں اچھا وہ جو مشین لگائی ہے ان کے بچے نکل ہیں پر انشاءاللہ انسانوں کو سپریٹ کریں یہ جو ہم نے ایک مرگی دیکھی ہے یہ اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے نہیں یار یہ ہوگیا ہے زخمی یہ کیا ہے یہ یہ مرگی ہے یہ مرگی ہے اچھا یہ زخمی اس کے ساتھ لگائی ہے یہ مرگی ہے یہ بھی زخمی ہوگیا ہے اچھا یہ میرے خیلی ان کا گھر یہ ہے نہیں ان کا گھر بھی وہ ہے یہ ہمارے کینڈی سنو بال کا گھر ہے وہ یہاں پر مزی سے رہتے ہیں اچھا یہ اسیل ہے یہ ہمارا اسیل ہے یہ کونسی نسل ہے یہ اسیل میاں والی ہے یہ میاں والی کا ہے اچھا اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا ہے یہ نظر بھی آرہا ہے کیل بھی فل فل ہے تو ان کو کوئی کہتے ہیں فڈا پڑا بھی کرواتے ہو ان کا جانوروں کو لڑوانے والا کام بے وقوفی ہے یہ بات آپ سن رہے ہو یہ جو لوگ شرطیں لگا کے جانوروں کی اور پھر پیسے مطلب چھاپتے ہیں یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو اگر آپ کو کوئی لڑوائے کسی کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کیا کہو گیا یہ ظلم ہے دیکھو جی مجھے ایک آدمی نے نصیت کی تھی کہتا ہے اللہ پاک نے بے شک معافی دی ہوئی ہے کہ آپ معافی مانگ سکتے ہو اگر اگلا شخص آپ کو معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے مجھے آدمی نے سمجھایا تھا کہتا ہے آپ مرگہ لڑواتے ہو دو مرگے لڑے اکثر اوقات تو باز یہ ہوتی ہے جو مرگہ ہارے گا اس کو وہی پر چھوڑی پھیر دی جائے گی صحیح ہے تو ہم دونے نے مرگے لڑوائے میرا مرگہ ہار گیا تو اس کو چھوڑی پھیر دی گئی اب مجھے اس سے معافی مانگنی ہے نا وہ مرگہ تو مر گیا میں اس سے کیسے معافی مانگوں گا یہ بات بلکل ٹھیک ہے اگر جانور زندہ بھی آپ اس سے کیسے معافی مانگو گے وہ سمجھ سکے گا آپ کیا کہہ رہے ہو نہیں یہ سب سے پہلے جو بڑی بے وکفی وہ تو یہی ہے نا کہ آپس میں ان کو لڑوانا ہی کیوں ہے ان کو ایک قیادہ ذریعہ بنایا جی پیسے کمانے گا جی ان کو لڑوائیں گے جو جیتے گا اس کو پیسے ملیں گے یہ تو بلکل ہی غلط ہے ہمارے اس لئے دین میں شرط ہے ہی حرام اور جانوروں پہ ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے بلکل ایسے ہی ہے سمجھ لو بات کو یہ ماشاءاللہ زیفہ آپ اپنا نقاب اتار دو نقاب اتار دے یار کیا ہے تو عورت ہے کوئی یہ تیرے سورج کی روشنی جنہ سے ڈریکٹ بڑھ رہی ہے یہ کیا ہے انڈے بھی دیئے ہیں اور وہ بھی انڈے دیئے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری انڈے والی ہیں یہ ساری اصیل مرگی ہیں ان میں یہ دو زیرو سائز ہیں جس کو ریزہ نسل زیرو سائز بولا جاتا ہے یہ ایک میاں والی بڑے سائز میں ہے اچھا میاں والی ہے ان میں یہ جو مرگی ہے یہ پہلے جیس کے بال اٹھے ہوں گے یہ کھڑک پہ ہے اور یہ جو اگلی ہے یہ بھی اس وقت کھڑک پہ ہے یہ یہاں پہ گرمی میں ذرا وہ نہیں ہو جاتی ہوگی گرمی کس زیادہ یہ ابھی مٹی مزید ڈال کے جیسے گرمی آ رہی ہیں پھر ان پہ پانی مار دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے پینفلیکسی اتار دیتے ہیں یہ جالی لگی ہوگی ہے پھر وہ ہوا کر آس اکتی ہوگی یہاں پہ شیٹ نہیں ڈالنی ہوگی یہاں پہ شیٹ نہیں ڈالنی ہوگی یہ ایک دن میں ایک ہی ہڑنا دیتی ہے اور یہ چولے جو ہمارے بھائیین سے جاتے ہیں یہ بڑے بھائی ہیں ہمارے اچھا یہ آپ کے بڑے بھائی ہاں جی دیکھ بال وغیرہ یہی کرتے ہیں کہ میں تو بہت پرمی آتی ہوں اچھا یہ اصل میں گوروڑن ملاد میں عدالت میں ہوتے ہیں اچھا عدالت کوئی پڑڑا پڑڑا ہو جائے تو بلالیں ان کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کورپ کر لیں گے الحمدللہ تو ان کو زورہ کہوں آیا زرا لوگ کو سبسکرائب ہی کرو یار کوئی عدالت میں کیس کرو یار اس بھائی کو اس بھائی کو لائک کرو فولو تو سبسکرائب کرو کیس کرنا ہے ہم نے کیس کر دیں گے لائک لوگ نہیں کرنا یہاں گیا اس کو بھائی کو کہا یہ کیس کچھ کے لاؤ کوئی اس کا کوئی جاتا ہے بھائی کے لائک فولو نہیں آرے تو کوئی کیس کر رہا دو عدالت میں ایک دیکھیں تو جو نہیں کردیں صبح کبھوٹ دے یہ آپ جو سبسکرائب نہیں کر رہا جو ویڈیو دیکھ کے چل جاتا ہے اب اس کے اقلاف کیس ہوگا دیکھنا یہ اس کے اقلاف کیس نہیں تو اس کے پرگڑ کے لئے آپ کو پھرکنٹ کی آگے ڈالیں گے اور پھر کینڈی اس کا ایسی تیسی کر دے میں نے گر جائے گا کیا گر جائے گا تو یہ بھائی نے بڑا تکلف کر دیا بھائی اس کی ضرورت نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن ہم نے کھا تو پھر بھی لینا ہی ہے یہ تو ایسی ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سکرپٹی ہے یہ سکرپٹی نہیں ہے اگلا بندہ کہ یہ تو ایسی شروع ہو گیا بھائی اب یہ بتا دو یہ بھائی ہے کوئی دوسری چیز میں پھلا رہے ہیں نہیں نہیں بھائی بھائی جاں پھر چلے ہوں پشاہ پھلا ہی ہے بھائی نہیں سنو بال سنو بال سنو بال ہے سنو بال آپ بھی پیو گی بھائی یہ کینڈی ہے یہ کینڈی ہے یہ دیکھنا بھی کیا ہوتا ہے سنو بال دیکھو ہٹے تیری خیر کینڈی لولی پوپ کونس ہے اس میں سے اس میں سے لولی پوپ کونس ہے سنو بال آجا نہیں اس میں سے ایک کا تو ہوگا لولی پوپ وہ یہی ہے سمجھے گروہ بہت گندے بچیوں میں گندہ نہیں ہوں یہ دماغ گندہ ہے اب کم میں کچھ اور کہا ہوں آپ سمجھ کچھ ہو چاہ رہے ہیں آپ نے کہا گھلتا ہے یہ کینڈی اور نو بال کی لڑائی ہوگی ہے اس کینڈی اور نو بال کی لڑائی ہوگی ہے وہ سنو بال نراز ہو کے وہاں جا کے بیٹھے گی یہ کینڈی ہے یہ کینڈی ہے اب تجھے پتہ کیسے لگتا ہوگا وہ کینڈی ہے یہ کینڈی ہے یہ کینڈی ہے مجھے تو عادت ہو جائے کلر ہی ہے وہ دیکھنا ہے وہ بھی ویسی ہے یہ وہی ہے اس کا موں دیکھ دور سے اور اس کا موں دیکھ دور سے پرک پتہ لگ دیے گا سنو بال سنو بال ادھر آؤ ایدھر آؤ کینڈی کینڈی لولیپوپ ادھر آؤ کینڈی 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 ادھر ادھر نو بال ایدھر سنو بال اچھا تیری باز بھی آتی ہے یہ میرے سے زیادہ بھائی کی سنتی ہے اگر بھائی باز رنگ چلا جانے دروازہ پر جا کے بیٹھی رہتی ہے جب وہ باہر آئے گا تو میں اندر جاؤں گی وہ باہر آئے گا اس کے ساتھ آئے گی ابھی وہ نیچے سے آواز دے دروازہ کھول دے نیچے چل جائے گی اس کے باز یہ لو نو بال کھاؤ نو بال ابھی آپ کو ورائٹی دکھاتے ہیں ابھی یہ بھائی اس کو باندھے گا ٹھیک ہے جب اس کو باندھ دیا دیکھنا پھر یہاں پر ترفل ہی مچائے گی وہ دونڈ رہا ہے اس کو باندھنے کے لیے اس نو بال وہ پشاہ پیجئے یار زیفا نہیں پیتا تھے ہونی انہیں پیلے پیتا تو یار یہ آج کا نا جو میرا بلوگ بنانے کا جو پرپس تھا نا ویسے تو میری کٹیگری یہ انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں بھی بیچ میں نا اگر آپ بھی بلوگنگ کرتے ہو تو آپ بھی یہ چیزیں ایڈ کرتے رہو تاکہ جو بندہ آپ کے بلوگ دیکھتا ہے وہ ہر طرح مطلب آپ کو چاہیے آپ کو اس کو ہر طرح سے آپ اس کو انٹرٹین کرو ہر لحاظ سے ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یار اب اکثر یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کٹیگری یہ ہے تو ہم وہ کر دیں یہ کریں ایسے کریں ایسے کریں یار ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ بات ذرا تھوڑی سی ہٹ کے میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں دیکھو یوٹیوب ہے نا جو وہ نا صرف آپ کی نا جو میرا نا جو کٹیگری وہ دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ بیچ میں ویڈیو کیا ڈال رہے ہو آپ کٹیگری رکھتے ہو انٹرٹینمنٹ بیچ میں آپ ناتیں شروع کر رہے ہو تو وہ جو انٹرٹینمنٹ والے لوگ ہیں وہ ویڈیو آپ کی ان کو ہی پریفر کرے گا وہ ہی لوگ دیکھیں گے وہ آگے لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو دیکھے نہ دیکھے تو اس سے پریشان نہ ہوا کر ہو ٹھیک ہے نا اور یہ میرا آج کا لوگ کا جو پرپس بھی یہ تھا منچیات ہنکڑن لگا ہے سامان تانندو خاندے ہیں باسی یار بوتلی تو ہنکڑا 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 یہ جو اس کو باندھنے کا جو سامان وہ بائی نکال رہا ہے اب اس کو تھوڑی سی گندی ہوئی ہے کیونکہ اس کو باندھا نہیں ہے اس کو بہر بھی لے کے جاتے ہو پہلے لے کے جاتا تھا لیکن اب کافی ٹائم ہو گیا نہ اس کو باندھا نہ اس کو کوئی لے کے گئی مہلے والی سیڈ پہ بھی اس کو اب کبھی نہیں لے گیا انا نہیں مارکٹ میں لے گیا تھا ایک دو دفعہ لیکن ادر نہیں لے گیا اکثر کتہ تو ہوتے ہیں جب ان کو باندھ کے لے کے جاؤ باہر تو وہ بھائی بھاگتے ہیں ایسے پاغلوں کی طرح ہمارا وہ بھائی ہے وہ بھائی اس کے پیچھے بھائی ہے وہ بھائی اس کے پیچھے بہت بھائی ہے آخر گھر مل تو جانی ہے اس کو نہیں ملنی ہم نے انڈریکٹ طریقے سے یہ باتیں کرنی ہے اور اب یہ دیکھو باندھنے والے سیسٹر سٹارڈ ادھرا تجھے باندھو لک جاؤ تیری گردن والا ہے پورا ہی آتا ہے جسم پہ پورا ہی آتا ہے جسم پہ پورا جسم پہ ویسے کتھ کی گریس ہے یہ بھی اس کا پٹہ خراب ہو گئے کافی عرصے سے نہیں ہاں وہ مٹی مٹی بھی ساری لگی ہوئی ہے اس کے ناب دوبارہ سمان وغیرہ نیا لینا ہے اس کے بھائی جرمیاں آ رہی ہیں اس کو محلونا پڑتا ہے وہ ادھر ہی بیٹھ گئی ہے اس کو پتہ لگیا ہے اب یہ کیا ہے کون سی بال ہے یہ یہ کینڈی ہے کینڈ�랜�د کی سر کینڈی لینڈی کینڈی لینڈی نو بار ہوا بیٹے نو بار ہوا آجا بیٹے آجا لے کے جلو باہر وہ باہر جانے کی شوگی کینڈی یہاں بائی جان اب بائی نے اس کو باندھ لیا ہے اب یہ پاگل ہو گیا یہ کیا ہو گیا اب یہ خورت میں آگا باہر لے کے جا تیری خیر دروازہ خود ہی کھول نہیں کوشش کر رہی ہے یہ کھول نہیں ہے بھائی پچھے ہو جائے نو بار ہوا باگل ہو گیا یہ کینڈی ہے یہ کینڈی ہے اس کے پاگل اچھا ہے وہ بھی مچھ رہے ہیں نہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ پاگل ہو گیا وہ کھول بھی لیا وہ کھول بھی لیا پچھے ہوں نہیں پچھے سے نہیں کھول سکتا اب جائے اس کا نزدیک جائے اے تیری خیر کھول گیا پچھے سے پڑھ جائے گا موہ پہا نہیں ہے کینڈی 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 بس بس ہے کینڈی بس بس ہے کینڈی آسلا آسلا بھائی کینڈی بھوک رہی ہے کیا کر رہی ہے بھوک رہی ہے بھائی نے کبوتر بھی کھول دی ہے میں نے کہا یہ والا منورنجن بھی آپ کو شفاہی دیں بھوک رہی ہے بھوک رہی ہے پکڑو پکڑ رضا تیرے کبوتر گئے خود ہی آجائیں گے خود ہی آجائیں گے پیچھے کا دیاد تو دکھانے ہیں پیچھے کا دیاد بھی ہے لندن ہے بھائی لندن کا دیاد ہے لندن کا دیاد ہے میں لندن ہی جاؤں گی تو یہ یار ہے یہ ہے ایدر ایدر یا ایدر 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 لندن کا نالا آگیا ایدر یہ زندگی بڑی پور سکون یہ سامنے دیکھ سامنے ایدر سامنے فوکس کر زمینے سے زمینے کی یہ کیا ہے ہاہہہ PAAR وہاں اور مویے آپ کو ہمیں ہاہہہ ہاہہ ہاہہ ہزم یہ کھول دیا گئے ہیں یہ بھی نئے کبوتر لے کے ہیں یہ میں بھی گھر کی پہچان نہیں ہے تو یہ جو بھی اس میں لگائی ہیں یہ کیا ہے ساروں کے اپنے کھانے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں کبوتر آگے اب بیچ میں کبوتری نہیں ہے نہیں کبوتری کوئی ہے تو یہ سارے کبوتر ہیں بیچ میں ایک کبوتری چھوڑ دو کیا ہوگا پھر کام خراب ہو جائے گا رضی اللہ میں پچ جائے گی لڑا لوڑ کا سار ہی مر جائے یہ دن میں اڑنے والے کبوتر ہیں اور ہی رات میں اڑنے والے کبوتر ہیں مطلب رات کے ٹائم یہ واپس بھی آتے ہیں یہ رات کے ٹائم جاتے ہیں روکے تیرے مو تے باندھ دیں روکے تیرے دہست دیں رضی اس کے باندھو مو پے مو پہ نہیں باندھنا یہ پہتنا بحشی ہو جاتے اور پھر مرنے والی حالات پہ آجاتا ہے ابھی دیکھا ہے ایسے ہی باندھنا اس کو میں نہیں ایک گیا پکڑا ایک گیا پکڑا اسے پکڑا اسے گیا ہو بس تو اندھے پکڑ ہو گیا ہے وڈی تے جانوے تیرے کو جبہ کرانا ہے کہا ہمیں کہ تو پڑھنا ہے کہ تو پڑھنا ہے رسیاں رسیاں کھولا ہے تے انہوں ہے گی یہ ٹکنیک ساری ہے اتھو پڑھنا ہے اتھو دے باس تھلے چھوڑ دینا ہے تو جانوے تو اٹھا لمبا ہو جائے گا پر شرط اے ہے تو سنوے نہیں کرنا جی یہ حلال ہویا جنہیں جی اوٹیاں چھوٹیاں بڑھا دے چکر رامکار دے انہوں چھوڑی ہیں ٹکٹو کھلال ہو سنوے کے سارے پاس ہوں کیونکہ ہمیں پڑھا پہنے جیسے ترہاں پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے دانوار ختم جہاں میں انہوں بڑے ہیں ساہ بند ہو گئے ساہ بند ہو گئے ساہ بند ہو گئے ساہ بند ہو گئے اللہ نے انہوں کو دو ہی زندگی کی جوان آگے ساڑے کو باپ کر لے آگے بھائی رضا بھائی گا کبھوٹر واپس ہے اللہ جی انراز ہے بھائی تیر سے نہیں نہیں یہ سایڈ پہ ہو جائیں گے پھر یہ آرام سے اٹھ رہیں گے گانڈی اٹھے رہا گانڈی گلے جائیں رضا کرتا ہے رضا کرتا ہے پچھے کرو تم میہ بی بی کو لڑائی جا رہے ہو واپس میں سنیہ دیکھ مستیاں دیکھ اب دیکھ لو اس کی کی طرح لڑیاں شروع ہو گئی ہیں تو یہاں پہ یار ویلوگ کرتے ہیں ہم انڈ ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے جو رضا بھائی ہیں ان کا چھوٹا چا فام مطلب ہے انہوں نے شوک شوک اپنے سارے پورے کیا یہاں پہ کبوتر مرگیاں شرگیاں اور یہ کتے شتے کون سی نسلہ یار یہ ہے یہ پگ نسلہ یہ پگ نسلہ یہ بڑی میار مطلب اس کا کوئی ہے تقریباً یہاں پہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے ملتان میں نہیں ہے ملتان میں نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے ملتان میں نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں کی گئے تو ابھی تک جن سبسکرائب نہیں کیا یہ بھائی مارا ہے کھڑا یہ کیس کروالے گا اس پہ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے فیح مال دی